اسرائیل پر کیس طرح حماس کا حملہ وہ ہوا ہے دراصل حماس نے اسرائیلی ہیلیقاپٹر پر نشانہ لگایا حملے میں اسرائیل کا ہیلیقاپٹر تباہ ہو گیا اور اس ہیلیقاپٹر میں پچاس اسرائیلی سینک سوار تھے یہ تصورا آپ کے ساتھ میں ایک کریش ہوا یہ ہیلیقاپٹر اس حملے میں اور بتایا جا رہا ہے جانکاری آ رہی ہے کہ پچاس اسرائیلی سینک جو کیسی ہیلیقاپٹر میں سوار تھے ان سب ہی کے مارے جانے کی آشنکہ اور دیکھیں اگلی بڑی خبار ہماس کے حملے کے بعد تیل عفیب میں آلٹ تیل عفیب میں رات بھر گونجا ہے ریٹ سائرن تیل عفیب میں ہوای حملے کا آلٹ جاری کیا گیا آلٹ کے بعد شہر تیل عفیب میں دہشت ہے حملے کے بعد بانکر میں چھپ گئے ہیں لوگ ٹی وی نائن کی ٹیم اس وقت تیل عفیب میں موجود ہے اور جب ہم لائیو ریپورٹنگ کر رہے تھے اسی سمیہ ایک بار پھر تیل عفیب پر ہماس کی طرف سے روکیٹ کے حملے ہوئے اچانک تیل عفیب میں سائرن کی گنج چنائی دینے پلی اور سب ہی لوگ اپنے سرکشی جگہوں کے لیے بھاگے اور سب بانکر میں جہاں پر بھاگ رہے تھے لگاتار سائرن کافی دیر تک بچتا رہا لگ بک دو دھائی منٹ تک سائرن بچتا رہا اور اس کے بعد دو تین بار دھرام دھرام کی آوازیں آئی اور پھر لگا کہ روکیٹ جو ہماس کی طرف سے دھاگے گئے تھے اسے اجرائیل کے آئرن ڈون ڈیفنس سسٹم نے ختم کر دیا ہے تیل عفیب کے جس علاقے میں یہ حملہ ہوا ہے وہاں پر اجرائیل کے ڈیفنس فورس کا مکھا لے ہیں تیل عفیب کے علاوہ اجرائیل کے جو دوسرے اور آس پاس کے سہر ہیں ان سب کو بھی ہماس نے روکیٹ کے نشانے میں لیا تھا لیکن زیادہ تر روکیٹ کو اجرائیلی ڈیفنس سسٹم نے مار گرہا ہے تو لگا تار ہماس کی طرف سے بھی روکیٹ داگنے کی تیاری کی جا رہی ہے راکیٹ داگے جا رہے ہیں لگا تار اجرائیل کے سہروں کو دہلائے جا رہا ہے اور جس وقت سائرن بجاہ اس کے بعد اچانک جو یہ تیل عفیب کا سہر ابھی آپ ٹی وی کے کامرے پر دیکھ رہے ہیں یہاں سنناٹہ پسر گیا کہیں کوئی نہیں تھا کیول ٹی وی نائن کی ٹیم اس وقت ریپورٹنگ کر رہی تھی اور سب ہی لوگ اس وقت سرکشید بنکروں میں چلے گئے اور اب جا کر حالات سامان نہیں ہوا ہے تو پھر سہر اپنی ربطار میں دھیرے دھیرے آنے کی کوشش کر رہا ہے اور دیکھیں اگلی بڑی خبر کا ہم رکھ کر رہے ہیں اسرائیل جنگ کو لے کر ہماس کا بڑا دعویٰ اسرائیل میں گھسے الکسم کی لڑا کے بارہ سو لڑا کے اسرائیل میں گھس گئے ہیں تو یہ اسرائیل کے لئے ایک اور بڑی چنوٹی خماس کا ہی جو ونگ ہے الکسم آتنکی سنگٹھان اب اس کے لڑا کے اسرائیل میں گھس گئے جانکاری یہ سامنے آ رہی ہے کہ بارہ سو لڑا کے الکسم کے جوک اسرائیل کے اندر داخل ہوئے جا جلمی